بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہی گائز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بنائی ہے براؤنی آئس کریم اور یہ اس براؤنی کے لئے اسی کیک کا اپر پارٹ استعمال کیا ہے جو میں نے فیسٹی فیسٹ والے ویڈیو میں دکھایا تھا کہ میں اس کے اپر پارٹ سے دوسرا ریسپی بنا کر اپلوڈ کروں گی تو گائز یہ ہماری کیک کا جو اوپر کا جو پارٹ ہوتا ہے وہ ہے اسے میں ٹوڑ کر ایک بال میں نکال رہی ہوں تو اس کو میں نے اچھے سے ٹوڑ لیا ہے اس کے اوپر ہم سرپ ڈالیں گے تو سرپ کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے آدھا کپ دودھ اور اس دودھ میں میں ڈالوں گی تین ٹیبل سپون چینی شکر یا شگر اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس کو میں نے مکس کر لیا ہے مکس ہو جانے کے بعد ہم اس کے اوپر دھیرے دھیرے آرام سے اس سرپ کو ڈالتے جائیں گے اور اس کو اچھے سے ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ جو سرپ ہے اس کے اندر اچھے سے مکس ہو جائے تو ہمارا جو کیک ہے وہ مویسٹ ہو گیا ہے تو اب اسمبل کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بڑا سا گلاس لیا ہے اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں وینیلا آئس کریم آپ دوسرے فلیور کی آئس کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وینیلا آئس کریم اس کے ساتھ بہت اچھی رہے گی اس کے بعد ہم اس کے اوپر سے ڈالیں گے ہمارا کیک اور اسی طریقے سے ہم لیئر لیئر بائی لیئر بناتے جائیں گے تو گائز ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میرے نئے ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے تو گائز جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہلی لیئر لگائی ہے آئس کریم کی سیکنڈ لیئر میں نے لگائی ہے کیک کی پھر تھرڈ لیئر میں نے بنائی ہے آئس کریم کی پھر اس کے اوپر سے میں نے ڈالا ہے کیک تو اسی طریقے سے ہم لیئر بائی لیئر بناتے جائیں گے جب تک ہمارا گلاس فل نہیں ہو جاتا تو گائز اس کے لئے جو انگریڈنس چاہیے آپ ڈسکرپشن باکس میں چیک آؤٹ کر لیں اس کے اوپر سے آخر میں ہم ڈالیں گے آئس کریم تو یہ ہمارا گلاس تو فل ہو گیا ہے اب میں اس کو ڈیکوریٹ یا گانیش کروں گی سٹراؤبریز کے ساتھ آپ سٹراؤبریز کی جگہ چیریز یا آپ اپنا کوئی بھی فیوریٹ فروٹ استعمال کر سکتے ہیں تو سٹراؤبریز ڈالنے کے بعد میں اس کے اوپر سے ڈالوں گی ملٹیڈ چاکلیٹ یہ ہے ملٹی چاکلیٹ تو گائز ہمارا براؤنی آئس کریم تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اس ویڈیو کو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تھانگ یس اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت